لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاس چندر کانتہ کے چوتھے بھاگ کا دسوہ بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں جو کچھ دن باقی تھا دیوان ہردیال سنگھ نے جاسوسوں کو اکٹھا کرنے اور سمجھانے بجھانے میں بٹایا شام کو جاسوسوں کو ساتھ لے حکم کے مطابق مہراج جے سنگھ کے پاس باغ میں حاضر ہوئے خود مہراج جے سنگھ نے جاسوسوں سے پوچھا تم لوگ ظالم کھا کا پتہ کیوں نہیں لگا سکتے اس کے جواب میں انہوں نے عرض کیا مہراج ہم لوگوں سے جہاں تک بنتا ہے کوشش کرتے امید ہے کہ پتہ لگ جائے گا مہراج نے کہا آفت کھا ایک نیا شیطان پیدا ہوا ہے اس نے اپنے اشتہار میں اپنے ملنے کا پتہ بھی لکھا ہے پھر کیوں نہیں تم لوگ اسی ٹھکانے مل کر اسے گرفتار کرتے ہو جاسوسوں نے جواب دیا مہراج آفت کھا نے اپنے ملنے کا ٹھکانہ ٹیٹی چوٹی لکھا ہے اب ہم لوگ کیا جانے ٹیٹی چوٹی کہاں ہے کون سا محلہ ہے یا کس جگہ کو اس نے اس نام سے لکھا ہے اس کا کیا عرض ہے تتھا ہم لوگ کہاں جائیں یہ سن کر مہراج بھی ٹیٹی چوٹی کے پھیر میں پڑ گئے کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا جاسوسوں کو بے قصور سمجھ کچھ نہ کہا ہاں ڈرہ دھمکا کے اور تاقید کر کے روانہ کیا اب مہراج کو اپنے جینے کی امید کم رہ گئی خوف کے مارے رات بھر ہاتھ میں تلوار لیے جاگہ کرتے کیونکہ تھوڑا بہت جو کچھ بھروسہ تھا اپنی بہادری ہی کا تھا دوسرے دن ایک اشتہار پھر شہر میں چھپکا ہوا پایا جسے پہرے والوں نے لاکر حاضر کیا دیوان ہردیال سنگھ نے پڑھ کر سنایا یہ لکھا تھا دیکھنا خوب سمجھے رہنا بدرینات کو گرفتار کر چکا ہوں اپنے پہلے وعدے کے بہ مجھے کل بارہ بجے رات کو اس کا سر لے کر تمہارے محل میں ہم لوگ کئی یاد بھی پہنچیں گے دیکھیں کیسے گرفتار کرتے ہو آفت خان ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کے لے کے اوپنیاس چندرکانتہ کے چوتھے بھاگ کا دسویں بیان میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں